اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ لوگ میں کرتے خیریت ساؤں گے آج میں بنانے والی ہوں ایک بہت سیمپل سی ریسپی کیونکہ خانے میں بہت دیکھ سٹیل کی گئے اور آپ لوگ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے بننے والا ہے یہ اور یہ ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتی ہے تو ہم اس کو صرف دس پندر امنٹ میں ہی بنا کر ریڈی کر لیں گے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے خجور تو آپ یہ کوئی سے بھی خجور لے سکتے ہیں تھوڑے سوفٹ والی بھی اور تھوڑے ہارڈ والی ہے تو میں اس کو کٹ کروں گی بیج سے اور اس کے جو بیجیں وہ نکال لیں گے تو اس کے بیج ہم نے ایلہ کر لیا ہے نکال کر کے اب ہم اس کے اندر گرم کے ہوا پانی ایڈ کر دیں گے تو یہاں میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور کم سے کم ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہاں دیکھئے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور ہم جب تک اس کے اندر ڈالیں گے میشے جار میں ایک بنانا لے لیں گے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ کر کے گرینڈ جار میں ایڈ کر لیں گے اور ہم یہاں پہ اب ڈیر کپ کے قریب ملک ایڈ کر دیں گے آپ لوگ ویڈیو کو بلکل اسکپ نہ کریں پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک سٹیپ سمجھ میں آئے گا اور یہاں پہ ہمیں پندرہ منٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم گرینڈ جار میں ایڈ کر دیں گے ہمیں پانی الگ کر لینا ہے اور اس کو ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے بلکل سمودھ سا پیسٹ بنایا ہے بلکل بھی لمس نہیں ہے اسکندر تو چلے اس کو ہم اب چھان لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بٹن لے لیا اور ایک چھنی لے لیا ہے اس کی مدد سے ہم چھان لیں گے اس کو تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ رہے تو دیکھیں ہاں پہ ہم نے اچھے سے اس کو چھان لیا ہے اور یہ سمودھ سا اس طرح سا یہ مکشر بن گیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ پیسیوی چینی اب اس میں ڈالیں گے 3 ڈیبل سپون کے قریب آپ ایک بار ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی چینی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ 3 ڈیبل سپون ڈالا ہے اور اب اٹ کر دیں گے ہم کون فلور یہ بھی میں نے 3 ڈیبل سپون ڈالا ہے اور اسے اب اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بلکل لمس نہیں رہنا چاہیے اس لئے میں پہلے یہ گیس میں ڈالنے سے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہم ڈائریکٹ گیس پر ہڑا دیں گے تو یہاں پہ میں نے گیس آن کر لیا ہے اور ہائی فلیم پہ میں اس کو کنٹینیوز لے چلاتی رہوں گی تک ہونے تک اور بیچ بچ میں ہم اس کو گیس کا فلیم لو کر سکتے ہیں جب یہ زیادہ چپکنے لگے تو تو یہ دیکھئے یہ تک ہونے لگا ہے تو بس ہمارا ریڈی ہو گیا وہ اور ہم گرم گرم ہی اپنے باول میں اس کو نکال لیں گے اب اس کو ہم اچھے سے ٹیپ کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اب دیکھیں اسے میں ڈالیں گے ڈرائی فوٹس اس کو ہم گارنیشن کرنے کے لئے تو آپ کو اسے بھی ڈرائی فوٹس یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کاجو یوز کیا ہے اور بادامی یوز کیا ہے آپ کے پاس پیستہ ہو یا پھر کیسر ہو تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے مرضی ہے یا پھر آپ کے پاس گلاب کے فول ہو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت بھی اچھا ایکٹریکٹیو لگے گا دیکھنے میں یہ اور اس کو ہم ایک سے ڈیر گھنٹے کے لئے فریز میں ڈال دیں گے اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ میں نے فریز سے نکال لیا ہے اور اس کو میں کٹ کر کے دکھاؤں گے کتنا سمودھ سا ٹیکچر آئی ہے اس کا اور یہ موں میں ڈالتے ہی گھول جائے گا تو آپ لیکنے ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو اگر آپ نے چینل پر نائے سے ضرور سبسکرائب پر ساتھ ملے گے بیل اکنگے پرس کردیں ملتے ہیں نیکس پیوڈیو میں اللہ حافظ